اس مووی کا نام ہے فرری جو کی دوہجار تیس کے اندر ریلیز ہوئی ہے مووی کی شروعات میں ہم نیتی کو دیکھتے ہیں جو کی اپنا اگزام پیپر دے رہی ہوتی ہے اور وہ سب سے پہلے اگزام دے کر اگزام ہول سے باہر نکل جاتی لیکن پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے تو کسی دوسری لڑکی کا اگزام دیا ہے جو کی اگزام دینے کے لیے اسے دس ہزار روپے دیتی ہے نیتی اس لڑکی کو کہتی ہے کہ اگر اسے 80% سے کم آئے تو وہ اسے پیسے واپس کر دے گی اور ایسا ہی ہوتا ہے اس کے بعد ہم عشرت کارڈا کے گلز اور پرنیج کو دیکھتے ہیں جہاں پر نیتی رہتی ہے لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ نیتی نے جس لڑکی کا پیپر دیا تھا وہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ وہاں پر آتی ہے دراصل اب اس کی ماں چاہتی ہے کہ جس طرح سے نیتی نے ان کی بیٹی کی مدد کی اس طرح سے وہ ان کی ننند کی بیٹی کی بھی مدد کرے جو کی دسوی کلاس کے اندر ہے یعنی کہ نیتی اسے بھی اچھے ماں سے پاس کروا دے لیکن اس کے لئے عشرت صاف منع کر دیتے ہیں اور ترنت انہیں وہاں سے بھگا دیتے ہیں اب عشرت کو سب پتا چل جاتا ہے کہ کیسے نیتی نے اس لڑکی کی مدد کے لئے اسے 10,000 روپے لیے لیکن جب وہ پیسوں کے بارے میں پوچھتے ہیں دنیتی بولتی ہے کہ اس نے باقی لڑکیوں کے ساتھ مل کر پارٹی کر لی اور سارے پیسے اڑا دی اناتائلے کو عشرت اکیلے ہی نہیں چلاتے بلکہ ان کی بیوی جویا بھی ان کا ساتھ دیتی ہے اناتائلے کے اندر کافی ساری لڑکی ہے اور جو لڑکی 18 سال سے اوپر ہو جاتی ہے پھر انہیں آفٹر کیئر بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی اناتائلے کسی بھی لڑکی کو 18 سال کے بعد لیگلی اپنے پاس نہیں رکھ سکتا اور اسی بات کو لے کر زویا اور عشرت بات کرتے ہیں کیونکہ مونکہ نام کی ایک لڑکی 19 سال کی ہو چکی ہے جو کہ ابھی یوپی ایسی کی تیاری کر رہی ہے اور عشرت اسے آفٹر کیئر نہیں بھیجنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ آفٹر کیئر کم اور میریز بیورو زیادہ ہے یعنی کہ اگر مونکہ وہاں پر گئی تو اس کی شادی ہو جائے گی اور وہ کبھی بھی یوپی ایسی کی تیاری نہیں کر پائے گی اور نہ ہی اپنے سپنے کو پورا کر پائے گی اسی لئے انیس کی ہو جانے کے بعد بھی عشرت مونکہ کو اپنے پاس اناتائلے میں رکھتے ہیں وہی ٹینت کا ریزلٹ آ جاتا ہے جس کا اندر اناتائلے کی دو لڑکیوں کو 41 اور 41% مارکس آتے ہیں لیکن نیتی پورے انڈیا کے اندر ٹاپ کرتی ہے اسی لئے عشرت ان کی ویوی جویا اور نیتی کی ساری لڑکیاں بہت خوش ہو جاتی اب کیونکہ نیتی نے پورے انیہ کے اندر ٹاپ کیا اسی لئے اسے گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ تو ملتا ہی ہے ساتھ ہی نیوز چینل کی وجہ سے نیتی کا چاروں طرف کافی نام ہو جاتا ہے اور کافی چرچہ میں آ جاتی ہے اب کیونکہ نیتی نے ٹاپ کیا اسی لئے عشرت اور زویا نیتی کی ساری لڑکیوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں اب ویسے تو عشرت انہتالی کے وارڈن ہے لیکن وہاں پر جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ سب ہونے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھنے اسی لئے کسی بھی لڑکی کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ عشرت اس انہتالی کے وارڈن ہے وہی اگلے دن نیتی اپنے پاپا عشرت کے ساتھ دیش کے سب سے بڑے اور مہنگے سکول انٹرنیشنل کے اندر اپنے ایڈمیشن کیلئے جاتی ہے اب کیونکہ نیتی بہت انٹریلیجنٹ ہے اس نے پوری انڈیا کے اندر ٹاپ کیا اسی لئے اس سکول کی پرنسپل نیتی کو دیکھتی ہی اسے ایڈمیشن دے دیتی ہے لیکن نیتی انہیں بولتی ہے کہ ان کا سکول ان کا ناتالی سے بہت دور ہے جس وجہ سے اوٹو رکھا اور میٹرو بدلتے بدلتے سات سو روپے خرچ ہو گئے اور دو دن میں چودہ سو پتہ نہیں دو سال کے اندر کتنے ہو جائیں گے لیکن پرنسپل اس کے پاپا کو کہتی ہے کہ وہ سب چیزوں کا دھیان رکھیں گے انہیں چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نیتی کوئی سکول والے فل سکولرشپ تو دہی رہے ہوتے ہیں ساتھ میں ٹریول ایلاونس اور سٹڈی مٹیریل سب کچھ لیکن آنا تعلیمہ آنے کے بعد عشرت اپنی بیوی جویا کو بتاتے ہیں کہ وہ دیش کا سب سے مہنگا سکول ہے وہ الگ دنیا جو کہ ان کی دنیا سے کافی الگ ہے دراصل وہاں پر امیروں کے بچے پڑھتے ہیں سکول ہونے کے بعد بھی سکول کے اندر سکول بس نہیں ہوتی ہے کیونکہ سب ہی اپنی اپنی پرسنل کارز کے اندر آتے ہیں لیکن نیتی کے فیچر کا سوال اسی لئے اگلی دن سے نیتی سکول جوائن کر لیتی ہے کلاس ٹیچر سب ہی سٹڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ نیتی اور آکاش ان کی کلاس میں نئے ہیں اور ان کے پرسنٹیج بھی بتاتی ہے کلاس کے اندر پرتیک نام کے لڑکی کا گروپ ہے جو ہمیشہ مستی کے موڈ میں ہوتے ہیں اور شرارت کرتے رہتے ہیں لیکن جب ان کے گروپ میں اسے چھوی نام کے لڑکی کے وہ کلاس ٹیچر ہستے ہوئے دیکھ لیتے ہیں تو وہ اسے ایک ایک ایکویشن سول کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن چھوی بہت کمزور سٹڈنٹ ہوتی ہے حالانکہ وہ امیر ہے لیکن اسے کچھ آتا نہیں ہے لیکن نیتی اس کی ہلپ کرتی ہے وہ اسے اپنی نوٹ بک دے دیتی ہے جس کے اندر نیتی وہ ایکویشن پہلے ہی سولو کر لیتی ہے اس وجہ سے چھوی بڑی آسانی سے اسے بلیک بارڈ پر چھاپ دیتی ہے جس وجہ سے پوری کلاس کے سامنے اس کے انسلٹ ہونے سے بچ جاتی ہے اور اس سے چھوی نیتی سے کافی امپریس ہو جاتی ہے اور اسے دوستی کر لیتی ہے یہاں تک ہی پرتیک کا پورا گروپ بھی وہیں جب نیتی اپنے گھر پر جا رہی ہوتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ آکاش فوڈ ڈیلیوری بوئی کا کام بھی کرتا ہے دراصل آکاش بہت گریب گھر سے اس کے پاپا نہیں ہے اس کی ماں لونڈری کا کام کرتی ہے اس کی بہن ہے وہ پڑھنے میں بھلی یہ ایک ہونہار سٹڈنٹ ہے لیکن اس کے اوپر ذمہ داری بھی ہے وہی اناتھائی لے آنے کے بعد نیتی کو پتا چلتا ہے کہ مونی کا آفٹر کیر جا رہی اس لیے وہ دکھی ہو جاتی ہے لیکن مونی کا اس سے کہتی ہے کہ آفٹر کیر تھوڑی دوری پر ہی ہے وہ آتی جاتی رہے گی اشرت زویا کو کہتے ہیں کہ انہیں دوسرا گھر بنانا ہوگا تاکہ لڑکی 18 سال ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ ہی رہ سکے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ چھوی نیتی کو کہتی ہے کہ وہ اسے فیزکس، میٹس اور کیمیسٹری تینوں کی ٹوشن کرا دے پہلا تو نیتی منع کر دیتی ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے لیکن چھوی کے کافی ریکویسٹ کرنے کے بعد وہ اسے ہاں کہہی دیتی ہے چھوی اسے اپنی کار کے اندر گھر لی جاتی اور چھوی کا آلی شان گھر دیکھ کر نیتی کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جاتی یہاں تک کہ جب وہ اس کا بیڈروم دیکھتی ہے تو اسے ایسا فیل ہونے لگتا ہے کہ وہ کوئی سپنا دیکھ رہی ہے کیونکہ چھوی کا بیڈروم بہت ہی زیادہ پیارا ہوتا ہے چھوی نیتی کو بتاتی ہے کہ اس کے پاپا چاہتے ہیں کہ وہ 11 کے اندر اچھے مارکس لے کر آئے تاکہ پھر وہ اس ٹین فورڈ جا سکے اس کے بھائی کے پاس لیکن اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے اسے پڑھائی میں انٹرسٹ نہیں ہے سب اوپر سے جاتا ہے وہ کیسے کرے لیکن نیتی اسے سمجھاتی ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ پریکٹس کرے گی تو سب ہو جائے گا یہ جانے سے پہلے چھوی نیتی کو ایک ایپل کا موبائل دیتی ہے کیونکہ اب وہ اسے یوج نہیں کرتی پہلے تو نیتی لہنے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ اس کے ممی پاپا نے دیکھ لیا تو گڑھ بڑھ ہو جائے گی لیکن چھوی کے فورس کرنے کے بعد وہ لے لیتی ہے اس ٹائم کے بعد فرس ٹرم کا پیپر آ جاتا ہے جسے دیکھتے ہیں نیتی اور آکاش کا لوا وہ باقی سب ہی سٹورنٹس کے تو ہو شوٹ جاتے ہیں چھوی تو پوری بوکھلا جاتی اسے سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے کہ اب وہ کیا کریں اسی لیے وہ نیتی سے مدد مانگنے لگتی ہے پیپر شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے آکاش پیپر کو کرتا ہے اور پھر نیتی لیکن وہ ایک ریجر پر سارے آنسس کو لکھ کر چھوی کو دے دیتی ہے جنہیں کی لاشت کے کچھ منٹ میں چھوی جلدی سے انہیں آنسس کو پٹ کر لیتی ہے اگزام کے اگلے دن پرنسپل ہوئے دیکھ آکاش اور نیتی کو آفیس میں بلاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی ٹاپ سکول کو جوت کرتی ہے اور ان میں سے ٹاپ سٹورنٹس کو اور ان کا سکول تا ٹاپ ہے اس وجہ سے ان کے سٹورنٹ میں سی آکاش اور نیتی کو سکول سکولرشپ کے لیے سیلیکٹ کیا گیا ہے لیکن انہیں بس ایک سکولرشپ ٹیسٹ دینا ہوگا اور یہ سننے کے بعد آکاش اور نیتی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئی تو پھر انہیں پوری سکولرشپ ملے گی اور اس بارے میں آکاش اپنی ممی کو بتا دیتا ہے اور نیتی بھی اپنے ممی پاپا کو وہی جب چھوی دیکھتی ہے کہ کیسے اس نے اگزام کے اندر نائنٹی ون سکور کیا تو اس کے پاپا بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی بیٹی پر پراؤڈ فیل کرنے لگتے ہیں حالانکہ انہیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ اس نے چیٹنگ کی ہے کیونکہ نیتی نے اس کی مدد کی تھی اب کیونکہ چھوی نے نائنٹی ون سکور گیا ہے اسی لئے اس کے گھر پر پارٹی ہوتی ہے اسی لئے وہ آکاش اور نیتی کو بھی اپنی پارٹی میں انوائیٹ کر لیکن پارٹی کتم ہونے کے بعد چھوی نیتی کو کہتی ہے کہ اسے آگے بھی اس کی مدد کرنی ہوگی کیونکہ وہ اپنے پاپا کو ناراض نہیں کر سکتی ہے لیکن نیتی اسے منہ کر دیتی ہے کہ اسے سکولرشپ پر دھیان دینا ہے وہ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتی ہے اب چھوی کو پتا ہے کہ وہ نیتی کی مدد سے ہی سٹین فورڈ اپنے بھائی کے پاس جا سکتی ہے اسی لئے اسے پیسے بھی اوفر کرتی ہے لیکن نیتی پھر بھی اس کی بات نہیں مانتی اور اناتالی آ جاتی ہے لیکن وہاں آنے کے بعد وہ سنتی ہے کہ کیسے اشرت بینک میں آخری ایف ڈی کو تڑوانے کی بات کر رہے ہیں لیکن زویا انہیں مانا کر دیا کیونکہ ان کے اناتالی میں تو پچیس لڑکیاں ہونی چاہیے تھی لیکن وہ پچاس لڑکیاں رکھ رہے ہیں اور اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اگر آخری ایف ڈی کو تڑوانے دیا تو زیادہ سے زیادہ تین مہینے چلا پائیں گے پھر آگے کیا اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پھر یہ اناتالی انہیں بند کرنا پڑے گا اور یہ سننے کے بعد اس بارے میں نیتی بہت سوچتی ہے کیونکہ اسے کچھ تو کرنا ہی ہوگا وہ اپنے ممی پاپا کو ایسے پریشان نہیں دیکھ سکتی ہے اسی لئے پھر وہ چھوی کی مدد کرنی کے لئے تیار ہو جاتی ہے لیکن وہ چھوی کے ساتھ ساتھ اس کے پورے گروپ کی بھی مدد کریں گے کیونکہ اسے ان سبھی سے پیسے ملیں گے نیتی چھوی اور اس کے دوستوں کو بتاتی ہے کی فرے پاس کرنے یا پھر چیٹ پاس کرنے سے فون میں میسج باتروم میں آنسو چھپانے سے یا ایریجرز پر آنسو لکھنے سے وہ پکڑے جا سکتے ہیں انہیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے وہ سب کے سامنے چیٹ کر سکے اور اس کے لئے نیتی کے پاس ایک اچھا ایڈیا ہوتا ہے وہ چھوی اور اس کے دوستوں کو بتاتی ہے کیونکہ اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے انہیں بتائے گی کہ انہیں کونسا آنسو پٹ کرنا ہے یعنی ہر ایک اشارے کے الگ آنسو جو کی ای بی سی ڈی میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے نیتی انہیں بتا دیتی ہے کہ کس اشارے پر کونسا آنسر ہوگا جو کی چھوی اس کے دوست لوگ اچھے سے سمجھ جاتے ہیں اب اگزام ہونے کے پہلے نیتی چھوی سے آدھا پیسہ لے لیتی ہے جس کے بعد سیکنڈ ٹرم اور تھرڈ ٹرم کے پیپر کے اندر نیتی چھوی کے دوستوں کو سب کے سامنے چیٹ کرواتی ہے جس کا کسی کو پتا نہیں چلتا نیتی اپنا کام کر دیتی اس لئے اسے جتنے بھی پیسے ملتے ہیں وہی نیتی چھوی اور اس کے دوستوں کو چیٹنگ کروانے کے پیسوں سے اپنے پاپا کے لیے شرٹ اور ممی کے لیے ساری لے کر آتی یہاں تک کی لڑکیوں کے لیے چوکلٹس وغیرہ بھی لیکن نیتی کی لڑکیاں مونکا جو کی تین مہینے کے بعد جانے والی ہے وہی نیتی کو کہتی ہے کہ چل گیا رہا جو اتنا سب کچھ لے کر آ رہی لیکن نیتی اسے کچھ نہیں بتاتی وہی بات کو گھما دیتی وہی اگلی دن آکاش پرنسپل کو بتا دیتا ہے کہ کیسے پرتیک نے نیتی کے آنسوس کوپی کی حالانکہ تھرڈ ٹمپے پر کے اندر دو سیٹ دیا گئے تھی کسی کو ایک ملا تو کسی کو دو تو چیٹ کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں لیکن جب پرنسپل دونوں کی کوپی چیک کرتی ہے تو وہی یہ نوٹس کرتی ہے کہ نیتی کو تو سیٹ ون ملا تھا لیکن اس کی رب شیٹ پر سیٹ ٹو کے کوکشن سول ہوتے ہیں جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نیتی نے چیٹنگ کروائے اسی لئے تورانت اس کے پاپا کو بلائے جاتا ہے کہ اس کی بیٹی ٹوپر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایسا کام کرے چیٹنگ کروائے اب کیوں کہ نیتی نے سکول کی پالیسی توڑی اسی لئے اس کا سکولرشپ ٹیسٹ کینسل کر دیا جاتا ہے حالانکہ اس سکول سے تو نہیں نکالا جاتا اشرت کو نیتی کے ایسے کام سے بڑی شرمندگی ہوتی ہے حالانکہ نیتی انہیں بولتی ہے کہ اس نے یہ سب کچھ پیسو کے لیے کیا کیونکہ اناتالے میں ہر چیز کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں لڑکیاں فٹے پرانے کپڑے پہنتی پرانے کتابیں پڑتی ہیں اسی لئے اگر اس نے ایسا کام کر دیا تو کیا غلط کیا لیکن اس کے پاپا اس سے کہتے ہیں کہ وہ ان کی بیوی بھی اناتالے میں پلے بڑھے اور اب خود اناتالے چلا رہے ہیں لیکن انہیں کبھی چوری نہیں کی اور یہ کہتے ہوئے وہ نیتی کو یہ بول دیتے ہیں کہ اب وہ اس کے ساتھ نہیں ہے اور اس کے پیسوں سے دیا ہوا شرٹ بھی کھول کر اسے دے دیتے ہیں نیتی سکول جانا بند کر دیتے ہیں کہ آکاش اسے سمجھاتا ہے کہ وہ پرنسپل کو پرتیق اور اس کے پوری گروپ کے بارے میں بتا دیں گے لیکن نیتی آکاش کی ایک نہیں سنتی ہے بلکہ وہ تو فٹ سے چھوی اور اس کے دوستوں کے ساتھ ہو جاتی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ نیتی کے بنا 11 گریڈ پاس نہیں کر پائیں گے پرتیق نیتی کو سمجھاتا ہے کہ وہ سکولرشپ کے لیے پریشان سکولرشپ میں اسے پیسے ہی ملنے والے تھے پیسے تو وہ ویسے بھی کما سکتی تھی پندرہ سے بھی سٹوڈنٹ ہے ہر ایک پانچ پانچ لاکھ دیں گے تو اس کے پاس کافی سارے پیسے ہو جائیں گے بس وہ ان کی لاسٹ پیپر کے اندر مدد کر دیں وہیں ایک دن آکاش کسی فلائی اوور کے پاس زکمی حالت میں پڑا ہوتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر اپنے گھر آ جاتا ہے اور اگلی صبح نیتی چھوی اور پرتیق کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ کیسے جب وہ سکولرشپ ٹیسٹ دینے جا رہا تھا تب غلطی سے اس نے ایک کار کو ٹھوک دیا جس وجہ سے اس کار میں بیٹھے کچھ لوگوں نے اسے بہت پیٹا ہے اس وجہ سے وہ اپنا سکولرشپ ٹیسٹ نہیں دے پایا حالانکہ نیتی چھوی اور پرتیق اسے سمجھاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں وہ اگلے سال سکولرشپ ٹیسٹ دے وہیں نیتی اپنی پوری پلاننگ کر لیتی ہے کہ وہ کیسے چیٹنگ کروائے گے دراصل وہ اسٹریلیا کے اندر جا کر پیپر دے گی جو کہ انڈیا سے تین چار گھنٹے پہلے ہوگا اگزام تین سیٹ میں ہوگا یعنی کہ نیتی کو باری باری سے تین پیپر دینے ہوں گے اور ان سبھی کے آنسلرز یاد کر کے چھوی اور اس کے دوستوں کو بتانا پڑے گا لیکن اکیلے نیتی کے لیے کرپانا مشکل ہوتا ہے اس لیے بھی اکاش کی مدد لیتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ کیا وہ زندگی بھر ڈیلیوری کا کام ہی کرے گا اور ایسے بھی انہیں چیٹنگ کروانے کے پیسے مل رہے ہیں اکاش پہلے تو چیٹنگ کروانے کے خلاف ہوتا ہے لیکن اسے خود پیسوں کی کافی ضرورت ہوتی ہے اس لیے بھی نیتی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اکاش کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ اسے پچاس لاکھ روپے ملنے والے اور یہ جان کروے تھوڑا حیران ہو جاتا ہے کیونکہ چیٹنگ کروانے کے بدلے اسے کافی زیادہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں سب کچھ تو سیٹ ہو جاتا ہے لیکن پروبلم یہ ہوتی ہے کہ نیتی اور آکاش جو آنسس بتائیں گے انہیں چھوی اور اس کے سبھی دوست اگزام ہول کے اندر کیسے لے کر جائیں گے اور اگزام کے صرف بیس دن ہی بچے ہوتے ہیں دیرے دیرے دن نکلنے لگتے ہیں لیکن انہیں کوئی راستہ نہیں ملتا حالانکہ لاسٹ کے دو دنوں میں جب چھوی آکاش اور نیتی کو ان کا بورڈنگ پاس دیتی ہے تب بورڈنگ پاس کے اوپر نیتی بارکورٹ دیتی ہے اور پھر پینسل کے اوپر اور تب اسے اچانک سے آئیڈیا مل جاتا ہے اور وہ چھوی اور اس کے دوستوں کو کہتی ہے کہ وہ بارکورٹ کا استعمال کریں گے یعنی کہ وہ سبھی لوگ بارکورٹ ہولی پینسل استعمال کریں گے نیتی سبھی کو بتاتی ہے کہ پینسل کے بارکورٹ کی چوڑائیں ان کے آنسس ان کے کوڑ ہوں گے سب سے پتلی لائن اپشن اے اور دو پتلی لائن اپشن بی اور موٹی لائن اپشن سی اور زیادہ موٹی لائن اپشن ڈی شروعات ہوگی لیفٹ سے رائٹ اور یہی سبھی کے کوکشن کے آنسس ہوں گے بس نیتی اور آکاش کی آسٹریلہ جانے کی تیاری ہے نیتی اپنے پاپا کو بتاتی ہے کہ وہ اسکول ٹریپ سے آسٹریلہ جا رہی اسی لئے اس کے پاپا اسے پرمیشن دے دیتے ہیں اپنے سیگنیچر کر دیتے ہیں لیکن جب نیتی چھوی پرتیق اور آکاش ساتھ بیٹھ کر سیریس لی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کچھ گڑ بڑ ہو جائے تو انہیں کیا بولنا ہے اس دوران آکاش کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس نے اب تک کسی کو نہیں بتایا کہ اس نے اسے پیٹ کر کولہ پور بریج کے پاس فیک دیا تھا کولہ پور بریج کا نام پرتیق لیتا ہے جس سے آکاش کو پتا چل جاتا ہے کہ اسے پرتیق نہیں پٹویا یعنی کہ پرتیق اور اس کے دوستوں نے پلاننگ کی کہ وہ اسکولرشپ کا ٹیسٹ نہ دے اس کے بارے میں نیتی کو بھی پتا نہیں تھا آکاش پرتیق پر ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور پھر یہاں سے چلا جاتا ہے نیتی بھی چھوی پر گصہ ہونے لگتی ہے کیونکہ اسے بھی کہیں نہ کہیں پہلے سے اس بارے میں پتا تھا لیکن اس نے نیتی کو نہیں بتایا وہیں نیتی اب یہ سوچ لیتی ہے کہ وہ چھوی کے دوستوں کی مدد نہیں کرے گی لیکن آکاش کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا حالات ہے اسے پیسہ چاہیے اور اتنا پیسہ بھی کہیں پر بھی نہیں کمہ پائے گا لیکن اب یہ سا کام کرنے کے لیے نیتی کا منتو نہیں ہوتا ہے لیکن آکاش پیسوں کے لیے یہ کام کرے گا تیکیہ ابھی بہت زیادہ ضرورت وہ مجبور ہیں وہ دونوں ہی ہیں جو انہیں پاس کروار سکتے ہیں اچھے مارکس کے لیے آکاش بھی ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے انہیں کہتا ہے کہ فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے اسے پچاس پسنٹ ایڈوانس دینے ہوں گے اور اس کے لیے پرتیک اور چھوی دونوں مان جاتے لیکن آسٹیلہ پہنچنے کے بعد آکاش گھومنے پھرنے لگتا ہے دراصل اسے جو پرتیک نے پٹویا تھا اس کا وہ سبھی سے بدلہ لینا چاہتا ہے انہیں بتانا چاہتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے لیکن نیتی اسے سمجھاتی ہے کہ یہاں پر وہ جو کام کرنے آئے ہیں بس اس پر دھیان دے وہی لاسٹ ایگزام کا دین آ جاتا ہے اور ایگزام سینٹرم سے نیتی اور آکاش سیٹ ون کو باقی سٹڈنٹ سے پہلے کر کے انکہ آنسس یاد کر کے تورانت باتروم کے اندر چلے جاتے ہیں اور انہیں جو سیکرٹ موبائل ملتا ہے اس کے اندر میں آنسس کو ٹائپ کر کے چھوی کو سینڈ کر دیتے ہیں لیکن سیٹ ون کا پیپر دینے کے بعد جب نیتی اور آکاش آنسس یاد کر لیتے ہیں اور جب باتروم کے اندر جا کر موبائل سے آنسس بھیجنا والے ہوتے ہیں تب آکاش شوی کو کہتا ہے کہ اسے پچاس لاکھ روپے اور دینے ہوں گے نہیں تو وہ آنسس نہیں بھیجے گا لیکن ان کی ڈیل صرف پچاس لاکھ روپے کی ہوئی تھی اور اب آکاش پچاس لاکھ روپے اور مانگ رہا ہے دراصل یہ پیسے وہ اسی لیے مانگتا ہے کیونکہ انہوں نے اسے پٹویا تھا اب چھوی پرتیک اور اس کے دوستوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مجبور ہوتے ہیں اسی لیے پھرتیک آکاش کے آکاونٹ میں تورن پچاس لاکھ روپے اور ٹرانسفر کر دیتا ہے جس کے بعد آکاش اور نیتی بھی آنسس بھیج دیتے ہیں لیکن سیکیورٹی آکاش کو پکڑ لیتی کیونکہ وہ باتروم کے اندر کافی ٹائم سے لگا رہتا ہے اور نیتی بھی اسی لیے انہیں دونوں پرشک ہو جاتا ہے اور آکاش تو جلد باجے میں موبائل کو ٹویلیٹ کے اندر فلیش کرنا بھول جاتا ہے کیونکہ موبائل فس جاتا ہے اسی لیے سیکیورٹی اسے پکڑ لیتی ہے اور اس کے پوچھنے لگتی ہے کہ یہ کس نے کیا اور وہ یہاں پر کس کے کہنے پر آیا اور ایسا کیوں کر رہا ہے وہیں نیتی چھوی کو بتا دیتی ہے کہ آکاش پکڑا گیا اور وہ کافی گھبرا بھی جاتی ہے لیکن چھوی اسے سمجھاتی ہے کہ کوئی بات نہیں آکاش کو کچھ نہیں ہوگا وہ لوگ اسے چھوڑ دیں گے بس ہوئے تیسرا سیٹ دے دے اور انہیں جلدی سے آنسس بھیج دے نیتی بہت گھبرا ہی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ پکڑی نہیں جاتی ہے کیونکہ وہ موبائل کو باہر چھپا دیتی ہے اور پھر گھبرا ہوتے ہوئے تیسرا سیٹ دیتی ہے اور آنسس کو کیسے بھی یاد کر کے چھوی کو سینڈ کر دیتی ہے لیکن سیکیورٹی کو اس پر بھی شک ہو جاتا ہے اسی لیے جو لیڈی سیکیورٹی ہوتی ہے وہ نیتی کے سارے کپڑے اتروا دیتی ہے یہاں تک کہ اس کے انڈر گورنمنٹ بھی کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیٹ کر رہی ہے لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ملتا اسی لیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن وہ آکاش کو اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اور اس سے پوچھتاچ کرتے ہیں جب نیتی اور اسٹریلیا سے انڈیا واپس آ جاتی ہے تپڑ تیک اور چھوی اسے لینے آتے ہیں جو کہ اب بہت خوش ہے کیونکہ نیتی اور آکاش کی وجہ سے اب انہیں اچھے مارکس ملنے والے ہیں اگزام کلیر ہو جائے گا لیکن نیتی کو آکاش کی چنتہ ہوتی ہے کیونکہ وہ گرفتار ہو گیا لیکن چھوی اسے کہتی ہے کہ وہ اسے کچھ نہیں ہوگا وہ اسے چھوڑ دیں گے لیکن یہ سن کر نیتی کو گصہ آ جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں صرف مارکس کی پڑی ہے تب چھوی بھی اسے بولتی ہے کہ ہماری یہی بات ہوئی تھی اگر کوئی گڑ بڑ ہو جائے تو تم ہی دیکھو اس کے لیے تو پیسے دیئے گئے تھے نیتی بھی اسے بولتی ہے کہ اگر تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں تو سٹینفورڈ یونیورسٹی کے اندر اپنے پاپا سے کہہ کر کوئی دوسری نیتی خرید لینا تاکہ یہ آگے مدد کر سکے نیتی جب انا تیلے میں آتی تب اس کے پاپا اسے بتاتے ہیں کہ پرنسپل نے اسے اکسفورڈ یونیورسٹی میں سکولرشپ کے لیے دوسرا موقع دیا لیکن انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ اسے سکولرشپ ٹیسٹ کے ساتھ سکول ایگزام کے اندر بھی ٹاپ کرنا پڑے گا جو کی نیتی آسانی سے کر لیے گی لیکن کچھ مہینے کے بعد پرنسپل نے نیتی کو بتاتی ہے کہ اس نے سکولرشپ ٹیسٹ کیلئے کر لیا یعنی کہ اب اسے اکسفورڈ میں ایڈمیشن مل ہی جائے گا لیکن وہ اسے ایک بات سمجھاتی ہے جس سے زیادہ بچے پیپر دیں گے ان کا اتنا زیادہ منافع ہوگا نیتی سمجھ جاتی ہے کہ آکاش اسے دوبارہ ایسا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اور اسٹریلیا میں اتنا بڑا کانٹ ہو گیا آکاش تو پکڑا گیا نیتی کو تو اپنے سارے کپڑے تک اتارنے پڑے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی پھر سے ایسا کام وہ کبھی نہیں کرے گی اور نہ ہی اس نے چھوی سے ابھی تک پیسے لیے ہیں لیکن آکاش تو پیسوں کو علالہ چاہ جاتا ہے اسی لیے اسے آسانی سے اور زیادہ پیسے مل سکتے ہیں اور وہ بھی صرف چیٹنگ کروا کر لیکن نیتی اسے سمجھاتے میں منع کرتی ہے کہ وہ ایسا کام نہیں کرے گی اور آکاش کو بھی کہتی ہے کہ وہ بھی ایسا کام نہ کرے حالانکہ نیتی نے اس کے ساتھ جو کام کیا اس کے بارے میں آکاش سب کو بتانے کی دھمکی دیتا ہے لیکن نیتی نہیں ڈڑتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے چاہے اکسفورڈ میں بھی نہ جانا پڑے لیکن وہ دوبارہ یہ کام نہیں کرے گی وہ انڈیا کے اندر ہی پڑھ لے گی اب کیوں کی نیتی آنا تیلی کو چھوڑ کر ساری لڑکیوں کو اپنے ممیوہ باپا کو چھوڑ کر اکسفورڈ میں پڑھنے جا رہی ہے اسی لیے وہ تھوڑی نراش ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں جو چیٹنگ کروائی کانٹ کیا وہ سب کچھ اسے کھایا جا رہا ہوتا ہے اسی لیے وہ جانے سے پہلے اس کے پاپا کو سارا سچ بتا دیتی ہے وہ اسٹریلیا کوئی سکول ٹریپ پر نہیں گئی تھی بلکہ پورا ایکزام دیکھ کر اس کے دوستوں کو اسی نے مدد کی تھی چیٹنگ کروائی تھی اور یہ بات وہ اسے کب سے بتانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی حمد نہیں ہوئی اور وہ اس جھوٹ کے ساتھ اکسفورڈ نہیں جا سکتی ہے بلے ہی وہ اسے ماف کرے یا نہ کرے لیکن اس کے پاپا سمجھاتے ہیں کہ آخر ان کی بیٹی نے انہیں سچ تو بتا دیا اور سچ بتانے کی حمد تو آئی اور وہ اسے بھی اکسفورڈ جا رہی ہے اور ان کے لیے اس سے بڑی بات آخر کیا ہو سکتے اس لیے وہ اسے ماف کر دیتے ہیں اور پھر اگلی دن جب نیتے کے ممی پاپا اسے ائرپورٹ چھوڑنے جاتے ہیں تب دونوں ہی بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں اور دوستوں اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے